بھارت سے جنگ کی تیاری میں جھٹا پاکستان پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا کا بہاول پر دورہ جنرل باجوا نے بیٹ ٹریننگ کا جائزہ لیا باجوا نے سینکوں سے ہر وقت تیار رہنے کو کہا اور یہ بڑی خبر ہے سمیت اس خبر کو بریک کریں اور اس کے بعد ایک بہت انالیسز بیس میں اپنے درشکوں کے سامنے کچھ لے کر آ رہا ہوں سمیت بتائیے پچھلے ہفتے یہ پی اوکے میں تھے اور پی اے لے کے کمانڈروں کے ساتھ تھے چوبز گھنڈے بٹھائے اور اب بہاول پور میں معاملہ کیا ہے کیا پکڑا ہے بلکل بلکل نشانت آپ نے بلکل ٹھیک کہا کیونکہ لگاتار اگر پاکستان کے آرمی چیف نا صرف ایلو ایلو سی کے علاقوں میں گھوم رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں اور اب بہاول پور پہنچے ہیں بہاول پور میں نا صرف ان کی بیٹ آکشن کی ٹیم ہے بلکہ وہاں پر کئی آتنگ کی سموہوں کے کیم بھی ہیں پاکستان اس لیے بڑھا رہا ہے کیونکہ بھارت چین کے ویواد اگر لمبا کھستا ہے تو اس کا فائدہ کس طرقے سے پاکستان رہا سکتا ہے اس کی کوشش کی جارہا ہے میں اپنے درشکوں کے لیے ازربائیجان ترکی اور پاکستان کے تار بھارت سے جوڑ کر دکھا رہا ہوں اور آپ مجھے خود بتائیں ہمارے جتنے بھی درشک ہیں کیا آپ اس بات سے ڈس اگری کرتے ہیں میں اشوک سر کے پاس آؤں گا اس سوال کا جواب لینے کے لیے پہلے بیری کوکلی ذرا ان کے تار کیسے جڑتے ہیں دیکھیں آپ یہاں پر سیدھے سمجھا آپ باجوا کے دو دو ریموٹ بڑی بات ہے یہ باجوا کے دو دو ریموٹ ایک ہندی فلم کا ڈیالوگ ہے میں بولنا نہیں چاہتا لیکن کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا معافی چاہوں گا اس شبت کے لیے میرے دو دو باپ لیکن یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا پولش کر دیا ہے باجوا کے دو دو ریموٹ اور یہ دو دو ریموٹ کون سے ہیں یہ شی شنپنگ اور اردوگان کیا بھارت پر حملے کے لیے باجوا کو اردوگان اور جنپنگ کا گرین سگنل مل گیا ہے سوال نمبر ایک کیا گرین سگنل مل گیا ہے باجوا کو کیا ان دونوں نے ہر طریقے کا سپورٹ دینا شروع کر دیا ہے نیکسٹ چینج اوور کریں کیا بھارت پر حملہ کرنے کے لیے ترکی چین نے پاکستان کو پیسے اور سینک اور لال اشکر دے دیا ہے دوسرا سوال نیکسٹ چینج اوور کریں بڑا امپورٹنٹ ہے کیا بھارت کے خلاف ترکی اور ازربائیجان کا سیکرٹ الائنز تیار ہو چکا ہے سیکرٹ الائنز اور اب سب سے بڑا سوال دیکھیں یہاں پر اور میں چاہوں گا راہل اس کو زوم ان کریں کیا کشمیر کو بھی کاراباک بنانے کی رنیتی تیار ہو چکی ہے کیا کشمیر کو بھی کاراباک بنانے کی رنیتی تیار ہو گئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر پاکستانی جو ازربائیجان میں ہیں پاکستانی جو ہر جگہ وہ کیمپین چلانے ہیں کاراباک کے بعد کشمیر